بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان امیدواروں کے لئے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروموشن کس طرح ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور وہ کون کون سے کورسز ہیں جو کرنے کے بعد آپ کی پروموشن ہوتی ہے اور جو مزید انٹرسٹنگ کے سپائی کونسٹیبل جو ہوتے ہیں وہ کون سے رنگ تک ان کی پروموشن ہوتی ہے تو یہ تمام تفصیل میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹس اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکے سب سے پہلے جب آپ از اکونسٹیبل پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کو ریکروٹی کورس کرنا پڑتا ہے ریکروٹی کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو انیشنیل ٹرننگ ہوتی ہے فیزیکل ویپنز کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو لاک کی جو ہے نا انیشنیل سٹیجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو تو یہ تمام چیزیں ریکروٹی کورس میں شامل ہوتی ہے ریکروٹی کورس کے بارے میں ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دوں اگر جب تک آپ کا ریکروٹی کورس پاس یا کلیر نہیں ہوگا تو آپ کو پنشن یا جی پی پنڈ نہیں ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے ساٹھ سال کی سرویس پوری کر لی ہو اور آپ نے ریکروٹی پاس نہیں کی تو آپ کو جی پی پنڈ اور پنشن نہیں ملے گی ساٹھ سال کی عمر کے بعد بھی آپ کو یہ ریکروٹی پاس کرنی پڑے گی اور آپ کو ٹریننگ سینٹر اس ساٹھ سال کی عمر میں بھی جانا پڑے گا ریک پروٹ کورس کرنے کے بعد ایزا کونسٹیبل آپ کی مختلف تانجات یا دوسرے برانچز میں پوسٹنگ کی جاتی ہے اس پوسٹنگ کے تین سال بعد آپ کو ایک کورس کرنا پڑتا ہے جس کو اگلیٹ یا کمانڈو کورس بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو کرنا لازمی ہے اور اسی کے بعد آپ پروموشن کے لیے امتیانات آتے ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ شرکت نہیں کر سکیں گے اگلیٹ کورس کرنے کے بعد اب آپ کے پروموشن کے کورسز اور امتیانات شروع ہو جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ نے ایک پیپر ایون کا دینا ہوتا ہے اور دوسرا پیپر بیون کا دینا ہوتا ہے اور یہ آپ کے متعلقہ زلہ کے ہیٹ کورٹر میں لیے جاتے ہیں کونسٹیبل کو جو سب سے پہلے پروموشن رنگ دیے جاتے ہیں اس کو ہیٹ کونسٹیبل کہا جاتا ہے اور یہ رنگ آپ کے سامنے ہے اس رنگ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تین مہینے کا سکول کورس کرنا پڑتا ہے اور اس کو کہتے ہیں لور سکول کورس یہ لور سکول کورس کلیر کرنے کے بعد پاس کرنے کے بعد ہی آپ ہیٹ کونسٹیبل بن سکیں گے پولیس ڈپارمنٹ میں ہیٹ کونسٹیبل کے بعد جو نیکسٹ پروموشن رنگ ہوتا ہے وہ اے ایس آئی کو ہوتا ہے اسسٹنس سب انسپیکٹر اور یہ رنگ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ انٹر سکول کورس تین مہینوں کا ہوتا ہے وہ کریں گے اس کے بعد آپ اے ایس آئی بن سکتے ہیں نیکسٹ پروموشن پولیس ڈپارمنٹ میں اے ایس آئی سب انسپیکٹر کی ہوتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس رنگ کے لیے آپ کو کوئی کورس یا امتحان نہیں دینا پڑتا بلکہ کمیٹی بیٹتی ہے اور آپ کو سینیورٹی کے حساب سے یہ رنگ دیا جاتا ہے جب آپ کو سب انسپیکٹر کا رنگ مل جاتا ہے تو آپ کسی بھی تانے میں اے ایس آئی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ پروموشن ہوتی ہے وہ انسپیکٹر کی ہوتی ہے انسپیکٹر کے لیے بھی آپ کو تیر مینے کا کورس کرنا پڑتا ہے اور اس کورس کو اپر سکول کورس کہا جاتا ہے اپر سکول کورس کرنے کے بعد ہی آپ کو انسپیکٹر کا رنگ ملتا ہے اب بات ہوتی ہے کہ سپائی کہاں تک کون سے پروموشن رنگ تک پہنچ سکتا ہے تو سپائی زیادہ سے زیادہ انسپیکٹر اور اس سے اگر زیادہ ہو تو ڈی ایس پی کے رنگ تک پہنچ جاتا ہے جو کہ بہت کم افرادی ڈی ایس پی کے رنگ تک پہنچتے ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی پروموشن کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتا دی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا رب زلجلال ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ حافظ